نمسکار میں اشونی کمار تیوہار کے ساتھ ہی یہ موسم نئے دھان کا ہے دیپاولی کے اس موقع پر باجرہ مونگ سمیت کئی فصلے بازار میں آتی ہے پرمپراؤں کے مطابق نئے آناج کا اشور کو بھوگ لگا کر لوگ گھروں میں اسے لاتے ہیں دیپاولی کے بعد انکوٹ کا دور بھی ایسے میں شروع ہوتا ہے لیکن اس بار فصلوں کے خرابے کے قارن لگتا ہے انکوٹ کا سواد فیقہ رہے گا مدہ میں آج اسی پر چرچہ ہوگی ہمارے ساتھ ہوں گے سورجپول منڈی سمیتی کیا دیکش قیدالال اگروال جی کرشی ویگیانک ڈاکٹر ایل ڈی شرمہ جی اور چیف ایڈیٹر پرطاپ راؤ چلی چرچہ سے پہلے اس قارن پر نظر ڈالتے ہیں جسے لے کر انکوٹ کا سواد فیقہ ہوتا دکھ رہا ہے تیپا ملی بھگوان رام کے اہودیا لوٹنے کی خوشی میں منائی جاتی ہے لیکن یہ بات بھی سکتے ہیں کہ اسی دوران کسانوں کے کوٹھے پسلوں سے بھر جاتے ہیں آم آدمی کے چہرے پر نئی فصل کی چمک ہوتی ہے اسی لئے صدیوں سے ساموہک انکوٹ کی پرمپرا بھی شروع ہوئی گھر کی نئی ساتھ سجا نئے کپڑوں کے ساتھ نیا انکھانے کی پرمپرا کی شروعات ہوئی اس ساموہک انکوٹ نے جہاں پورے سماج کو جوڑا وہیں آم آدمی کو پرکرتی سے بھی جوڑ دیا فصلوں کے بدلتے پیٹرن مہگائی نے لگتا ہے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے اس بار سمیہ پر ورشان نہیں ہوئی بعد میں ہوئی تو بھاری بارش ہو گئی انکوٹ کا نیا باجرہ باجار میں نہیں آیا اس بار کی دیپا ولی میں نئی روشنی ہوگی اُللاس بھی ہوگا گھر کی نئی ساتھ سجا اور نئے کپڑے بھی ہوں گے لیکن آم آدمی کے سامنے سوال ہے کہ نیا باجرہ کہاں سے لائے باجار میں بہت کم باجرہ آیا ہے جو آیا ہے بہت مہنگا ہے پرمپرا نیوانے کے لیے پرانے باجرے سے ہی کام چلانا ہوگا کیونکہ یہ پرمپرا اب مجبوری ہے جو انکوٹ بنایا جاتا ہے اس میں باجرہ چاول چورہ مونگ کو ملائے جاتا ہے لیکن راجستان میں اس بار باجرے کی پیداوار چالیس فیس دی تک کم ہوئی ہے یعنی کی راجستان میں مہج 25 لاکھ ٹن باجرے کی پیداوار ہوئی ہے پوری دیس میں باجرے کی پیداوار 30 فیس دی تک کم رہنے کی سمبھاونا ہے اس کے بعد بھی کسانوں کو باجرے کا صحیح مولین نہیں مل پا رہا ہے وہیں مونگ اور موٹ کی پیداوار بھی پچھلے سال کی تلنام میں 20 فیس دی تک کم ہوئی ہے یعنی کی 3.09 لاکھ ٹن مونگ اور 2.62 لاکھ ٹن موٹ کی پیداوار ہونے کی سمبھاونا ہے اب اگر فصل کم ہوگی تو اس کا سیدھا سا اثر انکوٹ پر بھی ہوگا اور جب انکوٹ مہنگا ہو جائے گا تو اس کا سواد بھی بگڑ جائے گا بیورر پورٹ ایچ بی سی نیوز انکوٹ کا سواد دیکھا آپ نے کس طرح سے فیقہ ہوتا نظر آ رہا ہے چرچہ میں خاص مہمان ہمارے ساتھ ہے بھارت تیوہاروں کا دیش ہے بات کی جائے پرمپراؤں کی ان پرمپراؤں میں شمار ہوتا ہے انکوٹ لیکن جس طرح سے نئی فصلوں کو اس میں بھوگ لگایا جاتا ہے شامل کیا جاتا ہے انکوٹ میں اس وقت کیا لگ رہا ہے آپ کو مارکٹ میں جو ڈیمانٹ سے ان کے مطابق نیا دھان بازار میں نہیں پہنچا تو کیا قیمت مہنگی ہوگی سواد اور فکا ہوگا آپ کی بات یہ بہت صحیح ہے دیپا ولی کے وشیات انکوٹ کا آئیوجن رکھا جاتا ہے ساموئی کا آئیوجن رکھا جاتا ہے اس وقت بارس تو اچھی ہوئی ہے لیکن لیٹ ہوئی اور لیٹ بارس ہونے کے قارن جنہوں نے سٹارٹنگ میں باجرہ موگ موٹ چولہ جو بھی بھویا وہ بھویا وہ ختم ہو گیا اور نیکس ٹائم بھونے کا ٹائم آیا تب بارس لیٹ ہو گئی تو اس قارن سے پیداوار سبھی چیزوں کی دلن دے لیں کیا استطیق ہے کدھا جی اس وقت میں کیا استطیق ہے بچار میں میں استطیق وہی بتا رہا ہوں کہ پیداوار کم ہونے کے قارن پچھلے سال کی مقابلے باجرہ قریب پچیس پرسنٹ مہنگا ہے پچیس پرسنٹ ہے پچھلی سال باجرہ بکاتا ساڑھے نو دس روپے میکجیمم اس ٹائم پوزیشن ہے ساڑھے بارہ سے چودہ روپے تک کی پوزیشن باجرے کی ہے اسی طرح جو انکٹ میں کام آتا ہے موٹ ہے مونگ ہے چولہ ہے ان میں بھی کم سے کم میں مانتا ہوں چالیس پرسنٹ کی بردی پچھلی سال دیپا والی پہ انکٹ کے ٹائم پہ جو مونگ چھتیس اور سہتیس روپے کلو تھا وہ آج چون سے ساٹھ روپے کلو یعنی کہ کل ملا کر اس بار اگر باجرے کا کھیچڑا اگر انکٹ میں کھانا ہے تو ڈیڑھ گناہ جیادہ پیسہ کم سے کم تو کیا لگتا ہے شرمان جی آپ کو کی آخر میں پرکرتی کا تیوہار ہے ہمارے تو سارے اور پرکرتی کی مار ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے ایسی سر ایسا ہے دھنے پسلوں میں ایک باجرہ ہی ایک ایسا ہے جو آسانی سے اپلبد رہتا ہے ہر کسی کے لیے بازار میں سمجھ لو یا کسانوں کے پاس لیکن ابھی دیکھ رہے ہیں پچھلے دو تین سال سے ایک تو مانسون لیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے جیسے جولائی لاسٹ یا اگست فرسٹ میں اگر مانسون سٹارٹ ہوتا ہے تو تب بویا ہوا باجرہ جو ہے اپن کو دنگ سے اس ٹائم دانا نہیں بن پاتا ہے کیونکہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے جیسے اکٹوور لاسٹ یا نومبر شروع میں جو اس کو گرمی اور چاہیے جو ہوت اور وارم کلائی میٹ جو چیئے نا وہ نہیں ملتا ہے اور اس سے دانا سیٹ نہیں ہوتا ہے اس سے پروڈکشن کم ہو جاتا ہے اور اس بار تو اس پیسلی یہ بھی راستہ گوار نے سٹارٹنگ میں کسانوں کا مانس بدل دیا تھا کیونکہ گوار کے باہر بہت زیادہ تھے اس میں ویسے بھی ایریا کم ہو گیا تھا تو اس بار دیکھا جائے تو قریب تیس سے پیتیس لاکھ اکٹریری میں بہت ہی ہو پائی تھی باجرے کی جبکہ جنرلی پتاس لاکھ اکٹریر تک اپنے راستان میں پہنچ جاتا ہے پرمبرہوں کی تو بات ہے ہی لیکن باجرہ کس طرح سے ہمارے جو یہاں کے پریویش اور یہاں کے واتاوران کے حساب سے بھی بہت جروری ہے کیسے لگتا ہے آپ کو راجستان میں ایکچھ میں باجرہ میں مانتا ہوں کسان برک تو کھاتا ہی کھاتا ہے سمپن لوگ بھی کھاتے ہیں باجرے کے سردی کے موسم میں ایک بوڑی کے لیے ایک اس طرح کا رہتا ہے کی بوڑی میں ایک گرمی ٹائپ اس باجرے سے موشت کی طرح کام کرتا ہے وہ کرتا ہے تو باجرہ اپنے راجستان میں کافی کھایا جا رہا ہے لیکن اس وار مہنگا ہونے سے عام جنتا کے لیے کیا کرے کیونکہ گدر جی آپ تو محسنگ کے عدیقش بھی ہیں اور کیا سلا دیں گے کہ اس بار کی سردیاں باجرے کی کھچڑی کے ساتھ بھی گجرے اور اس کا سواد بھی کسیلا نہیں لگے کیا کرے میں ایک سرکار کے لیے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ راجستان کا جو باجرہ ہے اس کا پچاس پرسنٹ باجرہ اس ٹائم گجرات جارہ ہے تو سرکار کو باجرے کی پیداوار کو کم پیداوار کو دیکھتے ہوئے اس کو آؤٹ آب راجستان بھیجنے سے روک دیا جاوے تو ہو سکتا ہے کہ اور دس پاند دن میں ایک دو روپے کلو کی تیجی آئے وہ رک جائے کیا کوئی منڈی ٹیکس بھی کم کر کے کچھ ہو سکتا ہے منڈی ٹیکس ایک پرسنٹ ہے ایک پوئنٹ ساٹھ پہلے ساتھ تھا لیکن گیلو سرکار نے اس کو ایک پوئنٹ ساٹھ سے ون پرسنٹ کر دیا ٹیکس اس پہ ہے نہیں تو اس لئے کوئی ٹیکس کا لفڑہ نہیں ہے یعنی یعنی یہ سرکار اس کو روکتی ہے بہار جانے سے تو کچھ اپلبدتہ کے قارن سسمان ہو سکتا ہے کیا لگتا ہے شرما جی کیا لگتا ہے اب باجرے کی جو یہ فصل کا جو یہ پیٹن جو موسم کا بدلہ ہے اس میں کسانوں کو کیا کرنا چاہیے جس سے اگلی جو دیپاولی ہے اس بار کی تو دیپاولی جیسی بھی ہو گئی لیکن اگلی بار کا سیزن کسانوں کا اور عام لوگوں کا خراب نہیں جائے دیکھیں صاحب اس میں یہ ہے کہ میجر جو باجرہ گروئنگ ایریاز ہے اپنا جہاں باجرہ لیا جاتا ہے وہ ویسٹن راستان ہے جہاں کی کچھ بھی الٹرنیٹ نہیں ہے اپنے صرف مانسون پر ڈیپینڈ ہے ستر پرسنٹ ایریہ وہاں کھا ہے لیکن تھرٹی پرسنٹ جو ایریہ آپن دیتے ہیں الور بھرتپور اور اپنا جیپور زون کا اس میں اپن بوائی سے پہلے اپن سیچائی کر کے اپن لیوہ دے کے بوائی اگر ٹائم لی ہو جاتی ہے بیس زون سے دس زولائی کے بیچ میں تو اس میں پروڈکشن اچھا مل سکتا ہے اور اس میں بھی ہائیبریڈ ویرائٹیز جنرلی یہ یوز میں لیتے ہیں جس میں پیداوار بھی اچھے ہوتی ہے جبکہ ویسٹن راستان میں کیا لوکل لینڈ ریسے جو ہے ان کے پاس ایولیبل جو رہتا ہے اسی کی بوائی کرتے ہیں بارش کی فوار پر ہی نرور ہے باجرہ کی باجرہ ایک طریقے سے اگنورنس والی کروپس ہے یوں مانو آپ کیونکہ اس میں بہت زیادہ انپوٹ کسان نہیں دیتا ہے کیا لگتا نہیں کہ اب باجرہ جیسے کیونکہ باجرہ کی جتنی اوپی ہوگی تھا اور باجرہ کی جتنی ڈیوانٹ بڑی ہو اس کے بعد گوار کی طرح باجرے کو لے کر بھی اب گمبیر ہو جانا چاہیے کسانوں کو اور سرکار کو اس میں ایسا ہے جی باجرہ اپنے رائشتان کا لابا جیسے پچھلی سال یوپی میں پیداوار اچھی تھی اور اس بار بھی یوپی میں پیداوار اچھی ہے لیکن مین ریجن کیا ہوا کہ وہ یوپی سے باجرہ کیوں نہیں آ رہا کہ پولٹی جو فارم میں پہلے جو ہیں مکہ ہے جو ادر آئیٹم سے جاتے تھے وہ اس بار مہنگے ہیں باجرے سے تو یوپی کا جو باجرہ ہے وہ اپنے رائشتان میں کم آ رہا ہے پچھلی سال یوپی سے باجرہ کافی آیا تھا اس لئے اس سے پورتی ہو گئی اس بار یوپی کا جو باجرہ ہے پولٹی فارم میں جا رہا ہے اور اس قرآن سے وہ مارکٹ اونچے ہیں اور راجستان میں نہیں آ پا ایک بات ہو رہا ہے کہ کھیچڑے کو مہنگا نہیں ہو اس بار جو ادنکوٹ مہنگا نہیں ہو تو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے کہ موگ اور موٹ بھی آپ بتانے کافی مہنگے ہوئے تو کیسے کیسے ایڈجسٹ کریں جو اس کا مکشر کیسے بنایا کہ وہ کم سے کام اپنی پکڑ میں آ جائے لیکن چاہول بھی مہنگا ہے چاہول بھی اس میں ڈلتا ہے کیدھر جی کے ہی ساتھ ہے تو کچھ بھی سمباؤ نہیں ہے اور کل ملا کر کڑوا تھوڑا سا لگے گا انکوٹ کا سواد بلکل تھوڑا سا کڑوا لگے گا بازار کا کیا رکھ ہے اس بارے میں نئی فصلوں کو لے کر آئی وہ بھی جان لیتے ہیں بارش میں ہوئی تیری آپ کی جیب پر بھاری پڑنے جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس بار آپ کے انکوٹ کا جائے کا بھی بگڑنے والا ہے سردیوں میں بھرپور اپیوگ میں لی جانے والی باجرے اور مخہ کی فصل کے اتفادن میں اس سال بھاری گراوٹ درج کی گئی ہے جس کے چلتے ان کے بھاپ ابھی سے آسمان چھونے لگے ہیں آسمان سے امرت پرسنے میں ہوئی تیری کے چلتے اس سال باجرے کی ببائی کا رکھوا جہاں کم رہا وہیں پراغن کی کریا میں بھی ویوہدان پیدا ہوا اس ویوہدان کے چلتے باجرے کے سکے کی لمبائی میں کمی آئی جس کا سیدھا اثر فصل کے اتفادن پر پڑا ٹریڈرز کے انسار اتفادن میں گراوٹ کے چلتے منڈیوں میں باجرے کی آبک بہت کم ہو رہی ہے اور اس کے چلتے بھاپ ابھی سے پچھلے سال کے مقابلے قریب دھائی سو روپے پرتی کونٹل بڑھ چکے ہیں آکڑوں کے انسار پچھلے سال باجرے کی پچھلے سال باجرے کی پچھا سٹھ ہجار ہیکٹیر چھتر میں ببائی ہوئی تھی اور چمبالیس دسملہ دو ساتھ لاکھ تن باجرے کا اتفادن ہوا تھا پچھلے سال کے مقابلے اس سال کیول چوتیس لاکھ ترے پن ہجار ہیکٹیر میں باجرے کی ببائی ہوئی اور اس کا کل اتفادن مہج پچھیس پوائنٹ نو جیرو لاکھ ٹن ہی رہا یہی حال کم ہوئیش انکوٹ میں اوپیوگ میں آنے والی دوسری جنسوں کا ہے چولا کی فصل پچھلے سال ایک لاکھ پچاس ہجار ہیکٹیر میں بوئی گئی تھی اور تیہتر ہجار ٹن اتفادن ہوا تھا جبکہ اس سال کیول پین ست ہجار ہیکٹیر میں چولا کی ببائی ہوئی اور اتفادن بھی مہج پینتالیس ہجار ٹن رہا ان جنسوں کے بھابوں میں بھی پیداوار کم ہونے کے چلتے اچھال آیا ہے کم پیداوار کے ساتھ ہی کچھ دوسرے کارن بھی بھابوں میں اس اچھال کے لیے جمعہ دار ہیں چولا ہے مونگ ہے موٹ ہے ان کی پیداوار پچھلے سال کے مقابلے کافی کم ہیں اور اس کا ریجن یہی ہے کہ برسات لیٹ سٹارٹ ہوئی اور برسات لیٹ سٹارٹ ہونے سے اس کی پیداوار لوگوں نے کم ہوئی اور پیداوار کم ہوئنے سے بات نیچرل ہے کہ اس میں جو ہے پروڈکشن کم ہوا پچھلی سال سے پچیس پرسنٹ کم ہے اور کسان کو پچھلی سال نقصان کافی ہو گئے تھا اس لئے بجھے کسان نے بھی روک رکھا ہے مال اور آگے تیج ہو سکتا ہے پچھلے سال پرزیس کی ایک سو نو منڈیوں میں کل چھتر لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو انہیٹور کونٹل باجرے کی آبک ہوئی تھی جبکہ اس بار اگست مہت تک یہ ہے آنکھرہ گیارہ لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو سٹانوے کونٹل کا رہا ہے انتر صاف جاہر کرتا ہے کہ باجرے کی کل آبک منڈیوں میں اس سال بہت کم رہنے والی ہے جاہر ہے کہ آبک کم ہوگی تو بھاپ بھی آسمان چھویں گے سواد کے ساتھ ہی سیحت کی درشتی سے بھی مفید سمجھے جانے والے انکھوٹ کا جائے کا اس بات تیخہ ہوتا نظر آ رہا ہے کم بوائی کے بعد سامنے آئی جنسوں کی کم پیداوار نے کسانوں کو تو دنس دیا ہی ہے اوہ بھوکتاؤں کی جے پر بھی قیمتیں بھاری پڑنے والی ہے کیمرامین یاسین انساری کے ساتھ دینے شرما HBC نیوز جائپور انکھوٹ کے جائے کے پر چرچہ کو جاری رکھیں گے فلال وقت ایک بریک کا جل لوٹیں گے بریک کے بعد پھر سے چرچہ میں آپ کا سواگت ہے جنتہ سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے آج کے مدد پر اس بار مہنگائی زیادہ ہونے کے قارن کم چڑھائیں گے اور کچھ لوگ تو چڑھائیں گے بھی نہیں اس لئے انکھوٹ کا جو محصوب ہے اس بار فیکہ رہے گا لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ جو سبجی ہیں وہ بھی اس میں بھی جبردست ملاوات ہو رہی ہے اور دوشیت پانی سے سبجیاں پیدا ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہو رہی ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انکھوٹ کا جو پرشاد ہے وہ اس میں جو ملاوات آ رہی ہے اس سے وہ بھی پروابیت ہو رہا ہے آرتھیک پچھ کمزور ہونے کی وجہ سے بڑھتی بھی مہنگائی کی وجہ سے کیمتوں کی وجہ سے اور راسن سامگریہ وہ مہنگی ہونے کی وجہ سے ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہم مانسکھی انکھوٹ ماؤتسو ہے وہ ہم مدیمور کے لوگ ہیں وہ منائیں گے انکھوٹ کا ایک الگی انند تھا ایک اس کو بھی مطلب گھر میں جب ہم مٹھائیاں بناتے تھے اور ایسے آئیٹم بناتے تھے تو لوگوں کے گھروں میں پہنچا ہی جاتے تھے آج کل گھر میں بھی سب کے حصے میں آج جائے تو یہ بہت بڑی بار تھے ٹھیکہ کیا ملتب آمدنی نیتا کیا گن ٹھیکہ یہ رہے گا اور کچھ بادری کی مہنگائی بھی ہو گئی یہ بادرہ کافی آج بارہ ساڑی بارہ ریپکلوں ملتا ہے بادرہ اور کڑیب میں بھی جیس پہلے گھر کے اندر چھاچ بگر ہوتی تھی اسے کڑی بنتی تھی بڑی سوادشت لگتی تھی آج کہہ ہے کہ تاٹری بگر جو چیزوں سے بنای جاتی ہے تو اس میں اب پہلے جیسا سواد بھی نہیں رہا ایلو دیشی بادرہ تا اس کی مہنگائی بارہ